بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف عارفو اور آپ دیلی میدان دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی کال پر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا اسی طرح پشاور میں بھی تاجر نکلے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا یہ حد کہ تاجر کیا کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کی ہے آئیے جانتے ہیں آج کا احتجاجی مظاہرہ نگران حکومت نے پیٹرولی مسنوات میں اضافہ کیا تھا اس کے خلاف جماعت اسلامی اور تاجر بیرادی نے محسنکہ طور پر اس کے خلاف مظاہرہ کیا اور یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے اس وقت تشاہ اور عویدی پانچ مقامات پر جماعت اسلامی کی طرف سے اور اور تاجر بیرادی کی طرف سے عوام کی طرف سے اس مظاہرے میں لوگ شریک ہیں اور ہم یہ نگران حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ لیے اختیار نہ خانون اور آئین جاتے ہیں کہ آپ اس پیٹرولی مسنوات میں اضافہ کریں تو قیمتوں میں سے اس لئے ہم ان نگران حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں صرف وہ ان قیمتوں کو واپس پرانی چیز پر لاکر عوام کو اس حالات میں نجات دلائے کہ کون کی حکومت ہے کہ جس نے چھن روز کے اندر چھالیس روپے سے اوپر مطلب پیٹرول میں اضافہ کر دیا آیا یہ جو چھالیس روپے پیٹر اضافہ کر دیا اب سننے میں خدا نہ کرے اب سننے میں آ رہا ہے کہ گیس کی مد میں بھی یہ لوگ اضافہ کر رہے ہیں اگر گیس کے مد میں ان لوگوں نے اضافہ کر دیا پھر آپ شیر کے اندر انقلاب دیکھیں گے بلکہ شیروں کے اندر آپ انقلاب دیکھیں گے بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو چکا ہے تو اس وجہ فور میلز والوں نے بھی آلٹ کر دیا ہے کہ مزید انشاءاللہ آٹا مہنگا کیا جائے گا تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں نگران حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے وہ مقصد تھا صرف انتخابات شفاف انتخابات کا تو وہ اس پہ وہ کریں نہ کہ دوسروں کی جوتوں کی نوک پہ بیٹھ کے اوپر سے فیصلے کر کے اور عوام پہ مہنگائی کا بند گرایا جائے